اس نے دو شاتر ٹھگوں کو گرفتار کیا ہے جس نے سرکاری نوکری لگانے کے نام پر پانچ لوگوں سے نو لاکھ پچاس ہزار روپےوں کی ٹھگی کی تھی پیڈت گرام میو نباسی رام گو پال دنکر نے بتایا کہ آروپی شلندر مانفلے نے سواستہ وفاق میں بارڈ گوائی کی نوکری لگانے کا جانسہ دے کر تین لاکھ روپے لے لیے اسی طرح آروپی نے پیڈت کے چارج ساتھیوں کے ساتھ بھی الگ 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 وفاقوں میں نوکری لگانے کا جانسہ دے کر قریب نو لاکھ پچاس ہزار روپے لے لیے وہیں پانچ مہینے کے بعد بھی جب نوکری نہیں لگی ہے تب پیڈت نے پیسے واپس کرنے کی مانگ کی اس کے بعد دونوں نے پیسو تیولے نہیں دیے اُلٹے آروپی نے پیڈت کو دھمکانے لگا وہیں پیڈت نے پیڈت سے شکایت کی ہے جس پر کاربائی کرتے ہوئے پولیس نے دونوں آروپی کو ہاؤسنگ بورڈ کالونی سے گرفتہ رکھیا وہیں پولیس نے آروپی کو کورٹ میں پیش کیا ہے جہاں سے اسے کورٹ نے جیل پیش دیا ہے کٹنا جاجگی زلے کے پامگڑ کی ہے اس پی صاحب کو تیرا تاریخ کا نوکری کے دھانسہ لے کر سائلینڈرہ جاسپال دھرینڈرہ مانڈلے دونوں جھوٹ بولتے بولتے نوکری کے لیے سالہے نو لاکھ روپیہ لے کر کتنا لیے کیسے لیا ہے پانچ لکھ پانچ جھن بکتی سے سر کتنا کتنا کسے لیا ہے میرا پاس تین لکھ لیا ہے تیرا سرام کورٹ پاٹ دین لکھ لیا ہے جیس وال اپنے نام سے چیٹ دیا تھا جو بانس ہوا ہے کتنا چیٹ دیا تھا دو لاکھ کا دیا تھا اور وہ میرے سے نوکری لگانے کے نام سے دو لاکھ روپیہ لیا تھا کیا نوکری ملا آپ کو نوکری نہیں ملا آپ کیا چاہ رہے ہیں ساسن سے اب میرا پیسہ چاہیے میرے کو